اسلام علیکم فرنس آج اس ویڈیو میں آپ کو گیری وی کے بارے بتانے والا ہوں گیری وی ایک انٹرپینر آرثر سپیکر اور ملٹی ملینئر ہے انہوں نے پاس میں بہت سے بزنس کی آرز پر سکسیڈ ہوئے ہیں اور اب وہ سی او ہے وینر میڈیا کے اس ویڈیو میں آپ کو ان کی لائف جرنی اور بائیو گرافی کے بارے بتانے والا ہوں گیری وینرچک کی پیدائش بیلروس میں ہوئی تھی فارمر سوویت یونین میں گیری وینرچک جب تین سال کے تھے تو وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے اپنے آرٹ اور فیملی ممبرز کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ گریب تھے کیونکہ انہوں نے اور ان کے باقی فیملی ممبرز نے مائگریٹ کیا تھا فارمر سوویت یونین سے امریکہ میں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا گیری یہ کہتے ہیں کہ ان کے فادر اور ان کے مدر ان کے ریل ہیروز ہیں کیونکہ انہوں نے ان کو اتنی مشکل ٹائم میں پالا اور بڑا کیا ان کے فادر بہت مہنتی تھے اور وہ ایک لیکر سٹور میں کام کرتے تھے ایجا سٹاک بھا اور انہوں نے دس سال کام کیا اس کے بعد گیری کے فادر کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے تھے کہ وہ اپنا خود کا لیکر سٹور کھول سکے گیری یہ کہتے ہیں کہ ان کے فادر بہت زیادہ مہنتی تھے اور وہ ہر بات کام کرتے رہتے تھے گیری کا انٹرس بہت چھوٹی عمر سے بزنس میں تھا وہ جب سانت سال کے تھے تو ان کے چھے لیمنٹ سٹینڈز تھے وہ اس وقت زیادہ یہ سوچے رہتے تھے کہ وہ کس پول اور کس پیر پر اپنے لیمنٹ سٹینڈ کا سینڈ ڈالے جب وہ بارہ سے تیرہ سال کے تھے تو وہ بیس بول کارڈز بیچتے تھے مالز کے اندر اور وہ ون تھاؤزن سے ٹو تھاؤزن ڈاؤڈرز ایزیلی کم آ لیتے تھے پر ویکنڈ لیکن پر ان کا کریہ چینج ہو گیا جب ان کے فادر نے انہوں نے اپنے ساتھ سٹور کے اندر بھولا لیا گیری کو سٹائٹنگ میں کام پسند نہیں تھا لیکن پر انہوں نے پتا چلا کہ لوگوں کو وائنز کلیکٹ کرنا پسند ہے جیسے کہ انہیں سپورٹس میموریبلیو کلیکٹ کرنا پسند تھا تو جب انہوں نے یہ بات سمجھ میں ہے تو انہوں نے سوچا کہ اپنے فیملی بزنس میں جائیں گے اور سا ایکسپینڈ کریں گے پورے امریکہ میں اپنا بزنس پھیلائیں گے اور پھر ایک دن فرنچائز کو بیچ کر نیوک جیٹس امریکن فوٹبال ٹیم خرید لیں گے کیونکہ وہ ان کا ڈریم ہے گیری کو نائٹی نائٹی فور اور پہلے ہوا انٹرنیٹ کے بارے پتا چلا وہ بہت ساتھ ایکسائٹیڈ تھا انہوں نے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا ہے وہ کیا کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے انہوں نے اپنے دوست کو بولا کہ یہ ہی انفرمیشن سوپر ہائی وے ہے پھر انہوں نے پانچ گھنٹے لوگوں کو انٹرنیٹ اوز کرتے ہوئے دیکھا اور وہ اپنے بارے کا انتظار کر رہے تھے اور جیسے ہی ان کی باری آئی تو انہوں نے بیس منٹ لگے ایک میسیج بورڈ پہ پہنچنے کے لئے انہوں نے اس میسیج بورڈ پہ دیکھا کہ لوگ ٹریڈنگ کر رہے ہیں بیس بال کارڈ کی اور انہوں نے اس سے پتا چلا کہ وہ انٹرنیٹ پہ بزنس بھی کر سکتا ہے اور پھر اس کا پورا اگرہ سال انہوں نے یہ سٹیڈی کرتے ہو گزارا کہ یہ ای بے پہ کیسے سیلنگ ہوتی ہے اور ایمازون کیسے کام کرتا ہے اور پھر نائنٹی نائنٹی سکس میں انہوں نے وائن لیبریٹ ڈاٹ کام کو لانچ کیا وہ اس وقت کا سیکنڈ وائن ای کامرس بزنس تھا جو گیری نے لانچ کیا تھا اور نائنٹی نائنٹی ایٹ سے تک انہوں نے اپنے فادر کے بزنس کو گروہ کیا انہوں نے اپنے فادر کے بزنس کو 3 ملین ڈالرز کے بزنس سے 60 ملین ڈالرز کا بزنس بنا دیا گیری یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں تھا اس بزنس کو گروہ کرنے کے لئے ان کا پروفٹ سفت 10% تھا اور وہ بھی ایکسپینسز کو ملا کے ان کا پروفٹ سفت 300,000 ڈالرز کا تھا جو کہ گروہ پروفٹ تھا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا کوئی مارکٹنگ بجٹ نہیں تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان چیز اور پیسے بیس نہیں کر سکتے تھے جو سب سمجھے تھے کہ وہ سہی ہیں اور وہ ورک کریں گے تو انہوں نے 1997 میں ایمیل نیوز لیٹر لکھنا شروع کیا جو کہ ایمیل مارکٹنگ جیسا ہی ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو بھی ان کا سٹور میں آتا تھا انہیں نہیں پتا ہوتا تھا کہ ایمیل کیا ہوتا ہے گیری یہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت 15 ڈیفرینٹ بیٹو بزنس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے بہت سے سٹارٹ اپس کے اندر انویسٹ بھی کیا لیکن بعد انہوں نے انویسٹ کیا جب انہوں نے بتا چلا کہ وہ ٹرانسپورٹیشن سیل نہیں کرتا وہ ٹائم سیل کرتا ہے اور اب وہ ویڈر میڈیا کو رن کرتے ہیں جس میں وہ اپنے آٹھ سو لوگ کی ٹیم کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ون ہنڈرین میلین ڈالر کے ریونیو جنریٹ کرتے ہیں انہیں چار سال لگے اس کمپنی کو یہاں تک لانے میں اور انہوں نے اس سپائر میں بہت سے بیٹی کمپنی اس کے ساتھ کام کیا جیسے کہ جی، ٹویوٹا، پیپسی اور انڈر آرمر تو اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئے ہو جو کہ میں نے گیری وی کے اوپر بنائی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور اسی ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں بیل کی آگر ان کو دمائیں گے تو آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیپیشن مل جائیں گی اور ہاں اکھر تک دیکھنے آپ بہت بہت شکریہ